اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال اور آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی خوشیوں والا دن ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے یوم دفع کی پاکستان ڈیفنس ڈے کی جو ہر سال 6 ستمبر کو منائے جاتا ہے اور اس میں ہماری پوری سوسائیٹی ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی بھی شو میں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان کے مسلح افواج کو ہمارے فوجی بھائیوں کو ہمارے شہیدوں کو ہمارے غازیوں کو کیونکہ خصوصاً آج کی دنیا میں جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ might is right تقریباً ہر ہی معاشرے میں ایک ہیجان کیسی کیفیت ہے اور دشمن ہمیشہ اس تاکھ میں رہتا ہے کہ اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر ہمیں کمزور بنایا جا سکے تو ہر ملک کی جو مسلح افواج ہیں اس کی سالمیت کے لیے اس کی سوورنٹی بچاؤ کے لیے بہت ہی قلیدی کے دار ادا کرتی ہیں پاکستان ہمارا وطن عزیز اس کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریخ نہیں کرتے اور یقیناً 1947 سے پاکستان کے قیام سے لے کر یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک جاری اور ساری ہے اس کے لیے ہم نے اپنی جان اور مال کی قربانی دی ہے اور آج تک اس کی نظریاتی سرحدوں کے لیے اس کی سرحدوں کے لیے اس کی جگریافیائی سرحدوں کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ 1965 میں ہم پہ ایک وار مسلط کی گئی اور اس کا یعنی جو منصوبہ تھا ہمارے دشمن کا وہ یقیناً یہ تھا کہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کیا جائے پاکستان پہ قابض ہونے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ان کو مو کی کھانی پڑی اور یہ بات ہماری ہسٹری میں درج ہے اور جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنریشن جس کے سامنے یہ وار گزری ہمارے وار ویٹرنز ہمارے شہدہ ان کی فاملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم قصہ بھی سنتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ جو حقیقت پہ مبنی ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں ہم مزید لوگوں کو بتا سکیں پاکستان کی یوت کو انفارم کر سکیں تو آج پروگرام کا آغاز اسی تھوڑ سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو انیس سو پیسٹ کی یہ تاریخی جنگ جس میں شجاعت کے بہادری کے وہ کارنامے پاکستان کی مسلحہ فاشنہ دکھائے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا بلکہ ہم دشمن کا غرور تک دبوچ لائے آئیے دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نائنٹین سکسی فائیو کی وار کے حوالے سے یہ ڈاکیومنٹری فلم جی دیکھ رہے تھے آپ نائنٹین سکسی فائیو کی وار کے حوالے سے یہ ڈاکیومنٹری فلم میرے خیال میں ہسٹری کو یاد رکھنے سے زیادہ اس کے جو اسباق ہیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انیس سو پینسٹ کے بعد یہ خطرہ ٹل گیا تو آج کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں جب ایک دفعہ پھر جاہریت کا مظاہرہ کرتا ہے ہمارا پروسی ملک ہمارا ازلی دشمن اور یقینا ہمارے لیے یہ باعث تشویش بھی بات ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے ٹیم ان بی قبل آیا ہے یہ اور ان سے آج ہم خصوصی طور پہ سنیں گے پاکستان کے وہ ملی نقمیں جو ہمارے دل میں یہی جذبات ابھارتے ہیں ہمارے ایک دفعہ جو حب البتنی کا ہمارا جذبہ ہے نہ صرف وہ نکل کے آتا ہے بلکہ کبھی کبھار جو ان جذبات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو یہی تاریخی نغمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں سب سے پہلے میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بات کیونکہ پاکستان کی ہو رہی ہے یوم دفاع کی ہو رہی ہے تو ہمارا پرچم دنیا میں کہیں پہ بھی ہمیں ہمارا پرچم نظر آتا ہے تو ہماری خوشی دیدنی ہوتی ہے جو اپنایت اور جو فخر کا احساس ہے وہ میرے خیال میں اس کو کوئی چیز میچ نہیں کر سکتی تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ ہمیں یہی خوبصورت ملی نغمہ یعنی ہمارا پرچم سنائیں بہت خوب ٹیم این بی ہمارے ساتھ رہے گی اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گی یہی خوبصورت ملی نغمے جو ہمارے دل میں ایک امانگ اور اپنے وطن سے محبت جگاتے ہیں ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارا یوم دفاع کا سپیشل پروگرام جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے please come back after this short break and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سکھ سپٹیمبر سپیشل یعنی پاکستان ڈیفنس ڈے سپیشل آج ہمارے پروگرام میں ہوں گے لائیف کوائز اور خاص صور پر آپ صبح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف تقریبات میں بھی آج کے دن کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے اور ملک بھر میں جو شہیدوں سے وابستہ یادگاریں ہیں اس پہ لوگوں نے جا کے پھول بھی چڑھائے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے اور وہاں پہ دعا گو بھی ہوئے ہیں بہت اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے جو لوگ بے دریخ قربانی دیتے ہیں اور سب سے بڑی قربانی کے نہ صرف اپنا وقت اپنے رسورسز جو ان کے بھی رشتے دار ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے اول ترین اپنے ملک کی محبت کو رکھتے ہیں اپنے ملک کی سالمیت کو رکھتے ہیں تو یہی وہ شہدہ ہیں جن کے دم سے ہمارے پاکستان کی رونکے ہیں اور آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دنیا ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں وہ یقیناً ہی سمبڈی آئی لوک اپ ٹو از امنٹور اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کے افاج میں ایک بڑا اہم کے دار ادا کیا ہے بلکہ یہ گورنر آف سندھ بھی رہ چکے ہیں اور اسی حوالے سے پبلک پالیسی کو دیکھتے ہوئے ہماری اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جو ہم شکار ہے بحیثیت ایک معاشرہ اس پر بھی بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مہینو تین حیدر صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کی موجودکی کا اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری تمام یہ جو قومی دن ہیں ان کو جب ہم منا رہے ہیں تو نہ صرف پاکستان کو یاد رکھے ہوئے ہیں بلکہ اپنے کشمیری بہنور بھائیوں کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں آپ کے باج میں بھی کشمیر کا پرچم بھی آویزہ ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اپنے پرچم کی بات کر رہے تھے مہینو تین حیدر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو اگر میں ماضی میں لے جاتی ہوں 1965 کا جنگ کا جو وقت تھا اس وقت لوگوں کے جذبات احساسات پہلی دفعہ ایک ایسا سما جب ہم پہ جنگ مسلط کی جاری تھی آپ کو کیا یاد آتا ہے لوگوں کے بارے میں یہ دیکھیں یہ 65 کے شروع میں رانہ افکچ کا مارکہ شروع ہو چکا تھا جس میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا اور اس کے بعد پھر اگست میں حالات بگرنے شروع ہوئے پاکستان کی افانچ مارچ اپریل میں اپنی 56یں چھوڑ کر بیٹر لوکیشنز کی طرف چل پڑی تھی اور پھر پاکستان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جو اپنا غاسپانہ تفضہ ہے کشمیر پہ نہیں چھوڑ رہا نہ سلامتی کونسی قراردانیں مان رہا ہے نہ مذاکرات کر رہا ہے نہ کوئی راہ نکل رہی ہے تو پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا ملٹریلی فیصلہ کیا جائے پاکستان کی فوج جو زمانے میں ویری ویل ٹرینڈ تھی ویل ایکوپ تھی لیکن اس کی جو خیال تھا کہ کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے جو شروع ہوا ہمارکہ تو ان کا خیال تھا ہمارے فرم میسٹر بھٹو صاحب کا کہ یہ کشمیر تک کنفائن رہے گا اور یہ جنگ جو ہے انٹرنیشنل بورڈر تک نہیں پھیلے گی لیکن ہندوستان نے جب دیکھا کہ اس کو کافی حضیمت کا سامنا ہے اس کو پسپائی کا سامنا ہے اکنون کی طرف ہماری افواج بڑھ رہی ہیں تو اس پریشر کو ریلیس کرنے کے لیے اس نے اچانک پاکستان کے تمام مازوں پر عملہ کر دیا اور ایک اوورال انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ گئی تو اس وقت پاکستانی قوم کا جذبہ بہت بلند تھا اور ایوب خان صاحب جو ہمارے صدر تھے انہوں نے جو تقریر کی آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی ہوئی دشمن کو نیست و نابوت کرے گی ہم نے یہ ان کا خطاب سنا جب ہم رائی وینڈ قصور کے پاس تھے اور ہم کو مشن میں لے ہوا تھا انڈین بارڈر کراس کر کے ہندوستان پر حملہ کرنے کا اس دن ہم نے سنا اس کو اس سے پوری قوم کا مرال اور بلند ہو گیا بہت اور ایسا لگتا ہے ان کی الفاظ صرف خطاب نہیں تھا بلکہ ایک پیشن کوئی بن کے سامنے ہاں ہمارے جی اور اس کے بعد آر لاؤ جنگ چھڑ گئی انہوں نے بہت بڑا حملہ ہمارے لاہور پر کیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ شام تک جمخانہیں پہنچ جائیں گے جو ان کے آرمی چیف نے کہا تھا لیکن مہا پر ہمارے لوگوں نے جان کا نظرانہ پیش کیا بھٹی سامنے دوسروں نے اور ان کو بی آر بی سے آگے بڑھنے نہیں دیا مہین الدین صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ واقعات اور شجاعت کے بہادری کے جو قصے ہم سنتے ہیں اور اس خاص طواب ہے ہماری شہدہ کی بہادری کے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ از ای ملٹری سٹرائٹیجسٹ جو اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کا سامنہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو ہر لحاظ سے ہم سے بڑا تھا عددی اس میں بھی اور اس کے پاس رسورسز بھی ہم سے زیادہ تھے اگر ایفورس کی بات کی جائے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس سکھو ایمپائر ٹکنالوجی تھی جو کہ بہتر تصور کیے جاتے ہیں تیارے کہنے کا مقصد یہ ہے اس ایسے سٹرائٹیجسٹ جو پاکستان نے سٹرائٹیجی اپنائی انیس سو پینسٹ کی جنگ میں اس کا آپ سب زیادہ جو ہماری سکسس کا کارنر سٹون تھا اس کو آپ کیا مانتے ہیں کارنر سٹون پاکستان کا سب سے پہلے تو فوج بہت ویل ٹرین تھی اور دوسرا اس کا جذبہ اور مرال بہت بلند تھا اور قوت ایمانی سے مسلمان تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اکیپ رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی اور ایڈالوجی نہیں کر سکتی اس میں کوئی شک کی بات نہیں اس کو تو ہندوستان والی مانگتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم شہید ہوں گے ہم مرنے گے تو شہید ہوں گے ہمارا رضبت بلند ہوگا اس قوم سے کون لڑ سکتا ہے اور دوسری بات یہ کانفرنس تھا پاکستانی قوم کے اندر بھی پوری قوم فوج کے پیچھے آم فوج کی پیچھے کھڑی ہوئی ایک قوم کے لیے متحد ہونا سب سے بڑا اس کا سٹرنٹ ہوتی اس کے سب سے بڑا پلر آف سٹرنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ فوج کو بھی یہ پتہ ہو کہ ساری جو قوم ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور ہم سے محبت کرتی ہے اور ای تھنگ کہ یہ جو قصہ ہے وہ صرف فوج کا نہیں یا صرف پاکستانی قوم کا نہیں ان کے آپسی ناتے کا ہے جو محبت ہمارے دلوں میں ہے پاکستان کی مسلح آف آج کے لیے جو عقیدت ہم رکھتے ہیں اپنے شہدہ سے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے مہیندین حیدر صاحب سے ہماری گفتو بجاری رہے گی آپ دیکھتے رہیے ہمارا سپیشل فور سکھ سپٹیمبر بہت یہ خوبصورت نخمہ کہ ہر دل کے افق پر ہے چاند ایک ستارہ ایک ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ایک اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے سوشل میڈیا پر آپ کو کوئی میسیج بھیجتا ہے کوئی میسینفرمیشن بھیجتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اقل استعمال کریں اس کو بلائنڈلی آگے پاورڈ نہ کر دیں اس سے قوم کے حوصلے پس دوں یہ آپ کو سمیتر ہے کیونکہ یہ فیک نیوز کا زمانہ ہے آپ کے سامنے کئی ایسی انفرمیشن یا اس کو پاکیج اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بلکل مستند قبر لگتی ہے آپ کو لیکن وہ ملک دشمن اناثر کی سازش بھی ہو سکتی ہے ایک سوال آپ سے سنا کرنا چاہوں گی کہ ایک جو مجھے خاص طور پر چیز نظر آتی ہے کہ تمام ہی ممالک کی دنیا میں افاج ہیں لیکن جو محبت پاکستانی قوم کی اپنی مسلح افاج کے لیے ہیں وہ شاید ہی اس کا کوئی ثانی دنیا میں ملتا ہے بطور اوفیسر کیا آپ بھی اس کو صحیح سمجھتی ہیں یا آپ نے مختلف پایا دنیا کے دوسرے ممالک کو نہیں بلکل میرا ایکسپیرینس ایسا ہی ہے میں ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی اور ایک خاتون سامنے سے آ رہی تھی اور شی کیم کلوز ٹو می اور شی ہگڈ گو تو لوگ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں آفیس کے لئے نکل رہی ہوتی ہوں اور کوئی واپ پہ خاتون جا رہی ہوتی ہیں وہ آج آتی ہیں ہم اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہم اسے پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ فورسز میں ہیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ فورسز کو بہت لائک کرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فورسز میں جائیں لوگ فورسز کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں نے خود یہ فیصلہ کیسے کیا ایمن اگر آپ سے پوچھوں آپ نے یہاں ایم ایم عالم کا ذکر کیا راشر محناس کا ذکر کیا جن کے ساتھ آپ اپنی بورتے بھی شیئر کرتی ہیں لیکن یہ فیصلہ کپ کیا کہ پاکسان ایفوز کو جوان کرنا ہے بس اصل میں مجھے ہمیشہ سے بہت انکنونویشنل چیزیں کرنے کا شوق تھا اور یہاں ایک مال دومینیٹنگ ارگنیزیشن جہاں پہ کچھ ارسہ پہلے ہی ہماری ستارٹ ہی ہماری ستارٹ ہی ہے یہ رگلر اور سپیشلی انجنیرنگ برانچ کے اندر اور یہ ساتھ ہے لیکن یہ سکتا ہے جو ہوں کیا اسے کی ارسنی پر کیا اور ہاں کیا یہ بحیاطی بھی تارٹ ہی ہے کیونکہ میری فائمل میں سے کوئی بھی بھی فورس سے بلون نہیں کرتا صرف اور میری پیرنس کی بہت سپور تھی اور اس میں اپلی جب اپلی دفعہ ہم تر بھی بھائی آڈ جیرے اور اور شرک وہ محنی اور وہ رویب اور وہین چارم تھا آفتر بھی فورسے اور اور جن فائملی میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو ان کا رجحان بچوں کا ڈاکٹری کی طرف ہی جانے کا ہوتے ہیں انجینئرز ہوں تو بھی یہ حال ہوتا ہے فوج میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کئی لوگ کئی جنریشنز ان کی فوج یا مسلح فاج کی خدمت کر رہی ہیں لیکن جن فائملی اس کا تعلق نہیں ہے اس طرح وہاں پہ بھی آپ اسی طرح کی محبت دیکھتے ہیں اور ایک کوشش دیکھتے ہیں چاہا دیکھتے ہیں فوج میں شامل ہونے کی اس پر کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جو عام فورسز ہیں وہ ایک بہت ہی پاپل پروفیشن مانا جاتا ہے صحیح اور اس کا چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر آپ کو پانچ سو کیجٹس کی بھرتی کرنی ہے آرمی میں تو بارہ تیرہ ہزار بچے اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ کو پیتیس ہزار فوجی بھرتی کرنے ہیں ایک سال میں تو چار ساڑھے چار لاکھ لوگ ہمارے رونی سنٹر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں وولنٹیر کرنے کے لیے کہ ہم کو لے لوگ اور پاکستان کے سب حصوں سے ہیں ملوستان سے بھی ہیں آپ کو یہ سنکہ غالبت حرانی ہوگی کہ ہمارے سندھ کے جو سندھی بھائی ہیں سیمنٹی تھاؤزنڈ لوگ جو ہیں اس سے اوپر اس وقت فوج میں ہیں یہ ٹرولی ایک نیشنل آرمی ہے تو یہ شوق ہے لوگوں کو فوج میں آنے کا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے اونریبل اور نوبل پروفیشن مہین الدین صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے ہائیبرٹ پور کا ذکر کیا ہماری سرحدوں پر جب یہ الگار ہوئی ہم نے اس کا ایک بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن جو ہمارے ہاں ایک ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کی وجہ سے جنگ جیسی کیفیت اور صورتحال تھی اس نے ہمارے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا اس نے بہت نقصان پہنچایا اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایک بہت مضبوط فیصلہ کیا ایک نیشنل ایکشن پلائن بنایا اور پھر کہا کہ ہم بہت مضبوطی اور سختی کے ساتھ اس افریت سے جو ایکسٹریمزم کی اور ٹیرزم کی اس سے نمٹیں گے اپنی سرزمین کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی ملک کے خلاف ٹیرزم اور یہاں پر کسی نے اگر اڈے بنائے ہوئے ہیں یا پناہ گائیں ہیں ان سب کو ختم کریں گے بہت بڑی قربانی پاکستانی قوم نے دیا ہے ستر اسی ہزار لوگوں کا شہید ہو جانا اس میں کئی ہزار فوجی ہیں کئی ہزار اس میں زخمی ہیں لیکن پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے اور پاکستان کو ایک پیس فل جگہ بنائی ہے جبکہ ہم شدت پرسندگی کو ختم کر کے ہم ایک بہت ذمہ دار قوم کے طور پر اُبھر رہے ہیں ہمارے جو ہندوستان ہمارے جو ہے وہاں شدت پسندگی نے اتنا زور پکڑا ہے کہ نہ وہ کسی مذہب کو ٹولڈیٹ کر رہے ہیں نہ اپنے ہندو دلت کو ٹولڈیٹ کر رہے ہیں نہ سکھوں کو ٹولڈیٹ کر رہے ہیں اور اگر بیف کسی کے ہاتھ میں آجائے تو اس کو مار ڈالتے ہیں لینچنگ انہیں ماب لینچنگ کسی ایت صورت ہے تو ہم نے تو قابو پا لیا لیکن وہ شدت پسندی جو ہے آر ایس ایس کی وہ جس طرق اُبھر کے سامنے آ رہی ہے ہندوستان کے لئے بہت محلق ثابت ہوگی بلکل اور یہ چیز میرے خیال میں ایک ذمہ دار پڑوسی ہونے کے ناتے ہم ان کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ جس تکلیف سے ہم گزرے ہیں اگر آپ اس کو اپنے معاشرے میں آج اس پر قابو پا لیں گے تو شاید آپ کے لئے صورتحال آسان ہو سکتی ہے اور یقیناً آپ کو یہ بھی کہتے چلیں کہ پوری دنیا میں ہی ایسی کیفیت رہی ہے جہاں ہیٹ کرائم بڑا ہے this is the age of hatred and fear لیکن جو ہمارا اس میں ہمارا سنہرا باب رہا ہے جس طرح ہماری قربانیوں کے باوجود the way the Pakistan forces have overcome these menaces یعنی اس وقت دنیا کی سب سے battle hardened جو آرمی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے جس میں آپ کسی ایک منظم دشمن سے نہیں لڑ رہے ہوتے بلکہ آپ کے سامنے ایک انتشار جیسی فضاء ہوتی ہے so the world can learn from us and we are definitely leading خاص طور پر جس طرح کہا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی peace building and peace keeping کی جو war ہے وہ اس سرزمین پہ اور ہماری مسلح فاش نے لڑی ہے اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں we'll be right back we'll come back آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا 6 سپٹیمبر سپیشل اور گفتگو ہماری جاری ہے ہمارے بلک کی مسلح افاج کے حوالے سے جو ہماری محبت ہے عقیدت ہے ان کے لیے اور خصوصاً جو ہمارے غازیان اور شہدہ کے لیے ہماری محبت ہے تو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ٹیم ان بی سے گزارش کریں گے کہ ایک خصورت گانہ اور یہ ایک ایسا نغمہ ہے جو کہ ٹربیوٹ پیش کرتا ہے اس جذبے کو جس کے تحت ہمارے ہمارے مجاہدین آگے بڑھتے ہیں تو لیٹس لیسن ٹو ایسا ویئی پاپلر سانگ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان جذبات کی اکاسی کرتا ہے کبھی پرچم میں لپٹے ہیں موسیقی 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 میں آبا سے یہ کہہا گھر بارہ میرا بھی پیچھے پر آرکی بھی گھر میرا ہے میں جیوں گا بھر دیروں میں پر میرے پاس سبرا ہے اس گھر کی ساری خوشیوں کو ایک بار کپرانے دے گے ایک سو چھتری بھی سرحد سے اس بار نہیں آنے دے گے کبھی پرچم میں لکھتے گے کبھی ہم کازی ہوتے گے جو ہو جاتی ہے ماں رازی تو بیٹے رازی ہوتے ہیں کبھی پرچم میں لکھتے ہیں کبھی ہم کازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں رازی تو بیٹے رازی ہوتے ہیں موسیقی 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 جو اپنے وہ سچ ثابت ہو جاتے آئے وہ در سے بھی مشمن ہم دیز ہوا اڑ جائیں گے یہ سمت کے بعد سن لے آئے واپس اڑ جائیں گے کبھی پرچھم میں لپنے گے کبھی ہم غازی ہوتے گے جو ہو جاتی ہے ماں رازی تو بیٹے رازی ہوتے گے کبھی پرچھم میں لپنے گے کبھی ہم غازی ہوتے گے جو ہو جاتی ہے ماں رازی تو بیٹے رازی ہوتے گے ایک بیوٹیفل سانگ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ اپنے اندر اتنا حوصلہ ہو اور اتنی محبت ہو اپنے وطن کے لئے کہ آپ سب سے بڑی قربانی یعنی اپنی جان کا نزدانہ دینے سے بھی ناکتنا ہے مہیندین صاحب یہ جو ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں دینی پہلو سے پوری دنیا میں آرمیز اور جو فورسز ہوتی ہیں اس میں بقاعدہ سنٹرز منائے جاتے ہیں ہاو ٹو ڈیل ویٹ ٹراما وہ پوسٹ کانفلکٹ آکے ان کی تھیرپیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دوائیاں دی جاری ہوتی ہیں تو یہ فلسفہ شہادت جو کہ ایک کورنر سٹون ہے ہمارے لیے یہ ہمیں کس طرح اس تمام صدمے سے یا مشکلات سے نکال لیتا ہے اور ہم کانفلکٹ کے لیے یا کسی بھی بڑی سے بڑی جنگ کے لیے تیار کیسے رہتے ہیں ہمیشہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ سائکلوجیکل مریض بن جاتے ہیں اور سیل شاک ہو جاتے ہیں اور خودکشیاں کرتے ہیں اور پتال بھر جاتے ہیں امریکہ باقی جگہوں پر یہ لگوں پر ظلم ذاتی والی لڑائیاں ہیں کبھی افغانستان جیسے غریب ملپچر دوریں کبھی عراق کبھی سیریان مسلمان کا فلسفہ جو ہم کو اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سور سمجھایا وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی غیر ضروری اگریشن نہیں کرتا وہ اپنے ڈیفنس کے اندر اپنے دفاع کیلئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا وہ جذبہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے دفاع اپنے لوگوں کے دفاع کیلئے کھڑا ہو رہا ہوں ایک جس کاؤز کیلئے کھڑا ہو رہا ہوں تو اس کا منٹل جو ہے دل دماغ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اس کا پتہ ہے کہ زندہ رہے تو غازی اگر انتقال کر گئے تو شہید اس کا درزہ بہت بلند ہے تو یہ ہماری سیلکوزیگر ہیلتھ کے لیے نیکسٹ آف ان کے لیے کیا کہیں گے یعنی میں اکثر دیکھتی ہوں میں نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے جس میں ہماری شہدہ کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے جو صبر و استقامت ہمیں نظر آتا ہے مہیندین صاحب آپ کی تو یہ fraternity ہے you've obviously met with them لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہے وہاں پہ وہ شکر ادا کرتے ہیں یعنی ان کی بات ہی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے آپ کا جوان بیٹا شہید ہو جائے اور والدہ سے اگر آپ گفتگو کر رہے ہوں تو وہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ جارہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرے ایک نہیں میرے چار بیٹے ہوتے تب بھی میں نے وطن پہ وار دے اتنی بڑی بات ہے یہ وہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ماں بھی کہہ رہے ہوتی ہیں بہن بھی کہہ رہے ہوتی ہیں بچے بھی جو ہیں وہ حلائے کے مشکلات ہیں اپنے چاہنے والے سے اپنے پیارے سے کس کو محبت نہیں ہوتی لیکن بطن کی محبت کو وہی جیسے آپ نے کہا کہ جسٹ کاؤس کو اپنے دفاع کو ہر چیز پہ اوپر رکھنا I think that is وہی قربانی ہے جس کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور یقینا ہمارے ساتھ موجود ہیں سنا بھی ایمن بھی ایمن آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ جو فلسفہ شہادت ہے کیونکہ آپ لوگ کا کام ایسا ہے کہ کہ آپ کو سبان کیا ہے کیونکہ آپ کو آج ہمارے ساتھ بھی اور کیا ہمارے ساتھ بھی یہ بھی حق ایمت دیتی ہے آپ کو دیکھے بلکل اگر ہم ریلیجیز پوائنٹ فیو سے بھی دیکھیں تو جو شہید کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے شہید بندہ ہے we are all going to die so why not to die for a cause جس میں آپ کے جس میں آپ کے ملک کا نام بھی بلند ہو اور and you are also alive بالکل آپ کچھنا چاہیں گی ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ فوج میں آتے ہی جذبہ شہادت کو لے کر ہیں اس لئے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھا ہے کہ جو شہید کی موت ہے سب سے بہترین موت ہے بہت سے لوگ اسی جذبے سے آتے ہیں اور پاکستان جتنے عرصت سے جنگ میں ہے اس کے باوجود لوگ آج بھی فوج میں آ رہے ہیں فوجی بننا پسند کرتے ہیں محاس پہ جاتے ہیں مشن پہ جاتے ہیں یہ اس بات کی اکاس ہے ہماری وجہ سے جس طرح ایک شہید نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ شہید کی موت دراصل قوم کی حیات ہے اور شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکاة ہے اور ایک اور شیر بھی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشمز کے شہید سبحان اللہ نہ ہم کو وہ چاہیے کہ لوگ ہم کو بولیں گے بہت انہوں نے کوئی دنیا میں مقام حاصل کیا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن بہت شکریہ جنرل صاحب بہت شکریہ سانا این ایمن آپ لوگوں کی یہاں موجودگی کا آج کا دن خصوصاً آپ لوگوں کے ہی نام ہے اور پوری پاکستانی قوم کے نام ہے جو حب البطنی کے جذبے سے سرشار ہے اور یقیناً ایسی ہی دن جب ہم اپنی تاریخ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں جب ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جینے کا مقصد سکھاتی ہیں ہمیں ایک زندہ قوم بناتی ہیں اور اب آخر میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ایک نالجھ کرنا چاہوں گی ٹیم این بی کو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ تھے اور خصوصاً اب آخر میں ان سے گانا سننا چاہیں گے یہ وطن تمہارا ہے یہ ایک ایسا دعائیہ نغمہ مجھے لگتا ہے کہ فرم ون جنریشن ٹو دی ادر ہم جب یہ بیٹن پاس ہون کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس ایک بڑا قلیل وقت ہوتا ہے کہ اپنا بیس دے سکیں لیکن پھر آپ کا کام ختم ہوتا ہے تو اسی نغمے کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سپیشل ہمارا دیفنس ڈے کا سپیشل اپنے خدام کو پہنچتا ہے امید ہے کہ یہ جذبہ اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گا اور جو ہمارے دلوں میں محبت ہے ہمارے غازیان کے لیے میرے شہدہ کے لیے وہ کبھی کم نہ ہوگی مجھے اجازت دیجئے آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ ملتے رہیں گے پرچم کو اوچھا لہرائیں گے اس زمین پہ اے خدا یا رحمتوں کا تیری حصائی سر کو اپنے نام چکائیں گے مشکلوں سے لہتے رہیں گے جردوں سے بڑھتے رہیں گے پرچم کو اوچھا لہرائیں گے پرچم کو اوچھا لہرائیں گے پرچن پوچھا لہرائیں گے پرچن پوچھا لہرائیں گے ملکتن آرائے تم ہو پاس باس کے جامل تم آرائے تم ہو نم ماما سکے ملکتن آرائے تنگو پاسر بائن سکے ملے جمب تمہارا ہے تنگو نغر بائن سکے اس جمن کے پھولوں پر ہم گواب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ تنگو نغر بائن سکے یہ فرزا تمہاری ہے پہلوں میں تمہارے ہوں کرکا شاہ کریں جا کے رہ گزر ہمارے ہیں یہ فرزا تمہارا ہے تم ہو پاسر بائن سکے جمب تمہارا ہے تنگو نغر بائن سکے